خواتین و حضرات میں تو جائپور کے بارے میں بہت زیادہ کچھ چانتا نہیں تھا معظم بھائی نے اسے میرا گھرانگن منا دیا یہ ان کی محبت ہے اور بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں آکے شہر بہت اچھے لگا لوگ بہت اچھے لگے اور اس بار خاص طور پر میں ایک صاحب کا ذیر کرنا چاہوں گا وسیم فرد صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے انہیں دریافت کیا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے ان کی باتیں سن کے ان سے بات کر کے وغیرہ وغیرہ تو اب میں دو چار باتیں کروں گا اور ظاہرے کا اور لوگ بھی ہیں ماہور بہت خوشگوار ہے جگہ بہت اچھی ہے شکریہ آپ سے بھی حضرات کا دو چار باتیں میں مقالے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا ایک تو ترقی پسندی کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئیں تو میرا عرض کرنا یہ تھا کہ ترقی پسند انجومن موسنفین یہ کمنیس پارٹی اف انڈیا کی تحریک تھی اس کی ایک جہلی برانچ تھی اس میں کوئی چھپانے کی یا اس کو کنسیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمنیس پارٹی کا ماس اورنائیشن تھا جیسے دوسری پارٹیز کا ہوتا ہے تو ہر ماس اورنائیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لیڈنگ فورسز ہوتی ہیں وہ پارٹی کی میمبرس ہی ہوتے ہیں تو علی سردار جعفری کیفی آزمی اس سے پہلے سجاد زہیر وغیرہ کچھ دوسرے لوگ یہ کمنیس پارٹی کی میمبر تھے اور یہ ان کی ذمہ داری یا ڈیوٹی یا پاور تھی کہ انجومن ترقی پسند موسنفین کو ایک خاص ڈائریکشن دیں ایک پارٹی کی براڈ پالیسی ہوتی تھی جسے پارٹی لائن کہتے ہیں لیکن وہ پارٹی لائن یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو کچھ لوگ بڑے کومیڈی کے انداز سے پیش کرتے ہیں جوک کی طرح کہ ساحل ادھیانمی کو چڑھا دو یا جانسار اختر کو گرا دو یا کیفی آزمی کو آگے بڑھا دو یا مجرور سلطان پری کو پیچھے اٹھا دو اس طرح کی یہ پارٹی لائن نہیں ہوتی ہے یہ تو ایک ملاک ہوتا ہے جوک ہوتا ہے بہت طرح کی جوک ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ تھا کہ ترقی پسند تحریک کو ایک خاص سمت دیتے تھے سجاد زہیر جب تک تھے اور اس کے بعد سرار جعفری کے ہاتھ میں کمانڈ آگئی اور سرار جعفری کے ہاتھ میں کمانڈ اس طرح سے آئی ہے کوئی عہدے نہیں بٹ رہے تھے کوئی الیکشن نہیں ہو رہا تھا سجاد زہیر سرار جعفری زوی انساری اور ادھر فیض صاحب ممتہ حسین سبت حسن یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے بہت پڑھے لکھے عالم تھے یہ ہر جو ترقی پسندی کا خلاف بھی ہے وہ اس کو ایڈمیٹ کرے گا جس سے انہوں نے بات کری ہے جن کو سنا ہے اور اب پڑھنے لکھنے کا مسئلہ کیا ہے پڑھنے لکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت صاف سی بات ہے یہ کہ انگریزوں کے آنے کے بات سے جو ایڈوکیشن کا اور نولیج کا جو اسٹریکچر ہے کینن جسے کہتے ہیں وہ بالکل الٹا کر دیا ان لوگوں نے الٹا کیا انہوں نے اور الٹا کیا سائنس اور ٹکنولوجی کے بل پر تو ہمارے جتنے بھی علوم تھے قدیم علوم کلاسیکل علوم کلاسیکل شاعری کلاسیکل پویٹری داستانے وہ سب ایک طرح سے آپسلیٹ ہو گئی ہیں صحیح یا غلط میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اس کو اور چونکہ اس کے پیچھے ایک پولٹیکل اور ایکنومک فورسز کام کر رہی تھی سوال جو ہے بنیائی طور پر لٹیچر کا کلچر کا شاعری کا سوال جو ہے یہ پولٹیکل اور سوشل اسٹریکچر کا ایک ایک آفشوٹ ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا پولٹیکل اسٹریکچر میں پولٹیکل سوشل اسٹریکچر میں کلچر کا پویٹری کا آرکیٹیکچر کا میوزک کا شاعری کا کوئی بہر بڑا رول نہیں ہوتا مجھے ماف کیجے گا اس بات کو ہم اپنے طور پر شاعریعظم بغیر لکھتے رہے اپنے آپ کو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہے تو ساری چیزیں جو ہے الٹیبیٹلی جو ایکنومک سوپر اسٹریکچر ہے وہ تیہ کرتا ہے اور یہ کام ویسٹن لیبلر ڈیموکریسی نے بھی کیا اور یہی کام مارسزم نے سوویت یونین میں اور چائنا وغیرہ میں کیا کلچر جو ہے ایکنومک کیے پیشے پیشے چلتی ہے اس کا ایک پیرسائٹ ہوتا ہے ایک آفشوٹ ہوتا ہے یہ کام کمیونس پارٹی آف انڈیا نے کیا ہندوستان میں جتنا بھی کر سکتی تھی ناکام رہی ہے کامیاب رہی ہے ایک الگ بہنس ہے اور سوویت یونین سے گائیڈ لائن آتی تھی ان کو یہ بھی ایک فیکٹ ہے یہ بھی سچ ہے اور کوڈ وار چل رہی تھی دوسری طرف سے بھی فورسز جو ویسٹن فورسز تھی وہ بھی کام کر رہی تھی اور وہاں سے بھی پیسہ آتا تھا اور وہاں سے بھی گائیڈ لائن آتی تھی اور وہاں سے بھی ٹور لگتے تھے اور وہاں سے بھی اوارڈ ملتے تھے اور وہاں سے بھی کتابی چھپتی تھی وہاں سے بھی میکزین نکلتے تھے وہاں سے بھی پبلشنگ ہاؤس کھڑے کیے گئے یہ بھی ایک فیکٹ یہ بھی ایک فیکٹ ہے میں مقالہ چھوڑ دوں گا کیونکہ مقالے میں کچھ ہے نہیں میرے سچی بات یہ ہے چلیے یہ تو خیر آپ کا خیال ہے لیکن بولنے کی زیادہ تو آپ مجھے دیں گے آدھا آدھا گھنٹا تو بنتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو ایک بات تو یہ ہے ترقے پسند تحریک کے بارے میں تو مختصر مجھے کہنا ہے کہ ترقے پسند تحریک کو اگر سمجھنا ہے تو شاعری سے اور عدب سے باہر جانا ہوگا خالی شاعری اور عدب پڑھ کے ترقے پسند تحریک کی جینسیز کو سمجھ نہیں پائیں گے ایک بات دوسری بات کی گئی شاہر کے حوالے سے اور جانیسار کے حوالے سے کچھ کچھی پکی باتیں گئی گئی کل ساہر بہت سارے لوگوں کو فائننس کرتے تھے سپورٹ کرتے تھے پیٹرنائز کرتے تھے شروع بہت سٹرگل کیا ساہر نے پانچ روپے پرپیش کے حساب سے کرشن چند کی مساویدیں بھی نقل کی انہوں نے لیکن بعد میں بہت پیسہ کمائیا انہوں نے اور ساہر جب تک فیلن انڈسٹری میں لکھتے رہے نقمے لکھتے رہے اپنی شرطوں پہ جئے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو الٹی چیزیں وہاں ہو رہی تھیں الٹی پیٹرنائز سیدھا کیا اس کو اور جانیسار کو جانیسار کے بیٹے کو دو بہنوں کو والدہ کو سابردت کو اور بہت سارے لوگ کو ڈرائیور کو اپنے پالتے رہے وہ اور شان سے جیتے رہے جب تک رہے وہ تو ساہر کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ساہر نے ایکسپلائٹ کیا کسی کو یا ساہر کے لئے کوئی گوست رائٹنگ کرتے رہے تو یہ بات ویلیڈ نہیں ہے اور ساہر نے ہر طرح کے نغمے لکھے ہیں یہ رات یہ چاننی پھر کہاں نیلے گگن کے تلے وغیرہ بہت بہت خوبصورت اور ناظرک مزاج نغمے لکھے ہیں پھر پرچھائیاں ایک ایسی نظم ہے جو میرے خواہل میں اردو میں بہت کم لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچ پائیں گے تو ساہر کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ وہ ہنگامی شائری کرتے رہے یا نارے بازی کرتے رہے نارے بازی ایک شائری کا پارٹ ہے نارے بازی ہمیشہ ہوتی ہے اور آج کل جو حالات ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس میں نارے بازی کی بہت ضرورت ہے اس وقت اور نارے بازی کر بھی رہے کچھ لوگ تو یہ تو مجھے عرض کرنا تھا ساہر کے بارے میں اور ترک پسندی کے بارے میں اب میں مکالہ نہیں پڑھوں گا مکالے میں کوئی بہت نیا پائنٹ نہیں لیا ہے میں دو چار موٹی موٹی باتیں کروں گا صدر صاحب ایسے ہی کچھ غصے سے دیکھ رہا ہے میری طرف دوست ہیں میرے جانی صاحب کو میں نے تھوڑا پڑھایا زیادہ نہیں پڑھایا اور ایک سب سے بڑی جو پریشانی مجھے ہوئی کہ جانی صاحب کا کلیات نہیں ملا کلیات پڑھا چلا کہ ہی نہیں انڈیا میں کئی چھپا ہوگا ویسے آپ نے بتایا کہیں چھپا ہے لیکن مجھے نہیں پہنچا مجھے ایک لاہور کا کلیات ملا جو بہت ہی بیتوکا اور نامکمل اور کٹی بھٹی حالت میں چھپایا جس طرح سے چھپایا ایک چھوٹا پبلیشہ ہے وہاں پہ اس نے چھپا جانی صاحب اردو کے سکولر تھے اور اردو سے باہر جو کچھ ہو رہا تھا سوشل لیویل پہ ایکونومک لیویل پہ انٹرنیشنل لیویل پہ کوڑ وار چل رہی تھی ورلڈ پیس کا مومنٹ چل رہا تھا اور اور جو بہت سارا چیزیں ہو رہی تھی جانی صاحب معصوم آدمی تھے ان کو بہت زیادہ ان کی جانکاری نہیں تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بھوپال میں جو ایک خاتون تھی وہ اس میں ساری زندگی بہت الجھے رہے جانی صاحب بچارے اور سب سے ہر سفر کیا صفیہ صاحب نے وہ عورت بچاری بہت درد بھری اس قدر مطلب آسو آ جاتے ہیں خطوط پڑھتے ہیں تو میں نے زیادہ اس کو ٹیچ بھی نہیں کیا جس طرح سے دکھ بھری زندگی انہوں نے کاٹی اور پھر ٹیوبرکلوسوس ہو گیا اور پھر بچوں کے اندر بیٹوں کے اندر جاویے دختر کے اندر جو خاص طور پر نفرت پیدا ہوئی تو اس کی ایک وجہ تھی تیسری بات یہ ہے کہ اب جانی صاحب کی پرولم یہ تھی کہ جانی صاحب کوئی تو ایکنومکلی اسٹیبلش ہونا تھا بومبے کی فلم انڈسٹری میں اور ظاہرے کی سٹرگل بہت تھا اور بومبے فلم انڈسٹری کا ایک مزاج ہے نازگانے والا اور اچھلکود والا اس میں ظاہرے کے جانی صاحب اردو کے آدمی تھے اور اردو فارسی بیک گراؤنڈ ان کو خاندانی ورثے میں ملی تھی وہ بھی ان کو اپنانا تھا اور ساہر سے ہٹ کر مجروح سے ہٹ کر اور شکیل بدائیوں سے ہٹ کر ایک اپنا راستہ بھی بنانا تھا اور کام بھی حاصل کرنا تھا کام چھیننا تھا اگر میں یہ کہوں تو جانی صاحب نے ایک راستہ بنایا اور وہ راستہ ہندی شاعری اور ہندی گیتوں کا تھا ہندی لفظیات کا تھا جانی صاحب کے بارے میں کسی نے لکھا ہے اور بات صحیح لکھی ہے کہ جانی صاحب کی زیادہ تر شایدی کا غزلوں کا اگر دے جائے ہندی میں دیو ناغریم کر دے جائے تو بھی چلے گا ویلیڈ ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی یا الفاظ مانے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جانی صاحب کے ساتھ یہ ہوا تیسری بات یہ ہوئی کہ جانی صاحب نے کہیں کہیں غزلوں میں تجربے بھی کیے اور ظاہر ہے کہ لیکن کوئی بڑے انٹیلیکچول تجربے ان کے ہاں نہیں ملتے بڑے ذہنی تجربے ان کے ہاں نہیں ملتے جیسے فیض صاحب ملتے ہیں فیض صاحب جو ہیں اس دور کے ایک بہت بڑے ابقری ہیں جو غزل میں انٹیلیکچول تجربے کرتے ہیں فیض صاحب کیا غزلیں بیسے بہت زیادہ نہیں ہیں اور میں بنیائی طور پر یہ مانتا ہوں کہ ویسے تو میرا ایریا فکشن ہے شاعری میں نے بہت زیادہ متعلن نہیں ہے میرا سچی بات یہ ہے ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی میں کہہ رہا ہوں بیسویں صدی جو ہے بیسویں صدی میں تمام بڑے شاعروں نے جو جو بڑے ذہن تھے یہ تیہ کر لیا تھا کہ غزل ہمارے لئے ناکافی ہے غزل بہت خوبصورت ہے غزل کا ایک ایک شعر ہم سارا سارا دن سر دھونتے ہیں نامرادانہ زیست کرتا تھا ویر کا تو اور یاد ہے ہم کو ظرف لہرہ کے وہ جس دن سر بازار چلے غل مچا شور اٹھا مار چلے مار چلے وغیرہ وغیرہ سر دھونتے ہیں لیکن غزل ہماری جو انٹیلیکچول ضرورتے ہیں جو ذہنی ضرورتے ہیں اور جو ایک بہت بڑا سماج میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور تبدیلیاں بہت تیز آ رہی ہیں اس کے لئے ایک چھوٹا یونٹ پڑ جاتا ہے ناکافی ہو جاتی ہے اسی لئے ہمارے سارے ہی شاعر تقریباً بڑے شاعر چاہے وہ ترقی پسند ہوں چاہے غیر ترقی پسند ہوں بیسویں سری میں نظم کی طرف شفٹ ہو گئے اور میں اقبال کو بھی فیض کو بھی راشد کو بھی ان سب کو نظم کا شاعر مانتا ہوں میں ان کو بنیادی طور پر غزل کو شاعر نہیں مانتا ہو سکتا ہے میرا assessment غلط ہو تو جانی سار کی پرولم یہ تھی کہ ان بڑے بڑے ابقریوں کی بیچ میں سے جائنٹس کی بیچ میں سے اپنا راستہ نکالا تھا اور انہوں نے راستہ چنا ہندی گیتوں کا اور چونکہ عوضی ان کی مادری زبان تھی مادری بولی تھی عوض کے رہنے والے تھے اس لیے گیت کا ورثہ انہیں کہیں نہ کہیں ملا ہی تھا ان کا کلچر جو تھا بنیادی طور پر عوضی کلچر تھا اس کو انہوں نے اپنایا لیکن جانی سار کی پریشانی یہ تھی کہ جانی سار اس کے باوجود بہت زیادہ فلم ڈسٹی میں اور اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی خان کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے اور میرا خیال یہ ہے کہ جانی سار اگر زیادہ دندہ رہتے یا زیادہ متعلق کرتے یا زندگی کو اور سماج کو اور جو کچھ آس پاس ہو رہا تھا اس کو بہتر طور پر سمجھتے تو زیادہ بڑے شاعر بن سکتے تھے زیادہ ٹیلنٹ یقین ہے ان کے پاس تھا لیکن ان کا بہت سارے ٹیلنٹ جو تھا تلاشِ معاش اور جو ذاتی زندگی کے کلیشز تھے ٹکراؤ تھے محرومیا تھے وہ کھا گئیں میرا یہ خیال ہے کہ جانی سار اگر کو صلاحیتوں کو پوری طرح اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا بہت بہت شکریہ